اس وقت کی یہ ریلی پاک فوج کے حق میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زلہ شرگودہ کے زیر احتمام ہے جس کی قیادت حضرت مولانا محمد اکرم طفانی صاحب کر رہے ہیں ہم پاک فوج سے یک جہتی کا اظہار کرنے کے لئے آج فاطمہ جنا روڈ پر نکلے ہیں ابھی الحمدللہ ہمارا سمینار مکمل ہوا ہے جس کے اندر ہم نے پاک فوج سے یک جہتی کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ جہاں پاک فوج ہمیں بلائے گی انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ پاک فوج کے کھڑے ہوں گے ہمارا ایک ایک کارکن انشاءاللہ پاکستان کے تحفظ کے لئے پاک فوج کا بازو بنے گا جیسے کہ اس وقت نعرے لگ رہے ہیں پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں موسیقی ا 진짜 موسیقی اکیل بھائی اکیل بھائی رای اکیل بھائی رای موجود رای 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 مجھے مارے اکیل یہ بھی بھائی یہ بھی بھائی اب آپ کے سامنے ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولا زہیرہ مصاب خطاب فرمائیں گے بھائی ایک شہر بھی ہو جائے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم تازہ ہوا کے شوک میں اے واسیان شہر تازہ ہوا کے شوک میں اے واسیان وطن در اتنے مت بڑھاؤ کے دیوار گر پڑے جھک کر سلام کرنے میں حرج نہیں مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ ہاں مگر یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے امتہائی لائے کے صدق تقریم و عزاز بزرگو بھائی اور دوستو عالمی میل استحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما ہم سب کے مخدوم و محترم قائد بزرگ حضرت محمد اکرم توفانی صاحب دامت برکات منعالیہ سربودہ کی مساجد کے خطواء علماء بزرگان دین زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستو ہم ایسے حالات میں کہ جب ملک دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی طرف سے مسلسل کھنانی سازشوں میں گھرا ہوا ہے ایک ایسے وقت میں ختم نبوت کے ان قائدین اور بزرگوں نے اپنے ختم نبوت ورکرز کنونشن کو مسجد سے باہر روڑ تک لانا ضروری سمجھائے اپنے ملک کی آرمی نیوی بری اور باری سوج کو بتانے کے لیے کہ یہ علماء دینی طبقہ اور ختم نبوت کے عقید ختم نبوت کے دائی اور سپائی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تھے ہیں اور رہے گئے پاکستان کی جغرہ فیائی اور زمینی سرحدوں کی محافظ باگ سوج کے شانہ بشانہ قدم بقدم ہم کل بھی چلے تھے آج بھی چلنے کا عظم کرتے ہیں اور آئندہ بھی چلے گے اور یہ کہنا ضروری شمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان ختم نبوت کی جاگیر ہے پاکستان قرآن و سنت کی اماجگاہ ہے پاکستان حضور سے محبت کرنے والوں باپ پہنبر کے نام لیواؤں کا ملک ہے پاکستان کا مقدر اسلام ہی ہے اسلام پاکستان دونوں لازم ملزوں میں اسلام کا دشمن پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستان کا دشمن اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے اس پاکستان کا حقیقی وفادار وہی ہے جو پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا وفادار ہے جو کرمہ طیبہ اپنی پیشانی کا نور سمجھتا ہے دل کا سنور سمجھتا ہے ختم نبوت کے عقیدے پہ ایمان لکھتے ہوئے لا الہ ان اللہ کی صدا بھی بلند کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی صدا بھی بلند کرتا ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر اس عید کے نبی ہے قیامت تک کے لیے نبوت میرے آقا کی رسالت میرے آقا کی پیرمبری میرے آقا کی شکہ میرے آقا کا راج میرے آقا کا نظام میرے آقا کا انتظام میرے آقا کا انسلام میرے آقا کا نہ ہے میرے آقا کی وحبت میرے آقا کی عشق میرے آقا کا اور پاکستان کا چپا چپا غتم نبوت کی جاگیر تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ جیسے پاکستان میں کسی غدار پاکستان کو رینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے تو ہم بڑے کھلے نفضوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں پاک فوج انتظامیہ گورمنٹ میں کسی بھی صورت میں گسے ہوئے وہ لوگ کہ جو ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ہیں گادیانی اور مرزئین ان کو فیل فور پاکستان اور اسلام کا غدار سمجھ کر پاکستان سے باہر نکال پھینکنا چاہیے پھینکنا چاہیے کہ نہیں پھینکنا چاہیے اور اسی تناظر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو دشمن بھارتی پائلٹ ہماری فوج نے میند اور جوہت کر کے بکڑے کوئی حق نہیں حکمرانوں کو کہ وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی مشترکہ پارلیمنٹ کے فیصلے کا اعترام نہ کرتے ہوئے اس پائلٹ کو باعزت واپس بھیجنا چاہتے ہیں ہم کسی صورت آسیا منعولہ ہو یا پھارتی پائلٹ ہو یہ پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں ان کو پاکستان میں کھڑا کر کے کسی چوک میں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے سارے تقویر فوجی عدالتوں کہتے ہیں آسیا منعولہ پاکستان کے غدار اسلام کے غدار عقید ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ان سب کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے ہم پاک فوج کو اس موقع پر سیلوٹ پیش کرتے ہیں پاک فوج کی معامل میری کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں ہم پری اور پہری افواج کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کو ثابت قدم رہنے کا ہم پوری طرح مشورہ دیتے ہوئے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ قادیانیوں پہ نظر رکھو مرزائیوں پہ نظر رکھو انہوں نے آج بھی پاکستان کو توڑنے کا عظم کیا ہوا ہے اور یہ جب تک پاکستان ہے اس کی بکا اور سالمیت کے دشمن ہیں پاکستان میں رہنا ہے اسلام میں رہنا ہے عقید ختم نبوت میں بھی رہنا ہے ختم نبوت کے محافظوں نے بھی رہنا ہے ختم نبوت کا نام لیواؤں نے بھی رہنا ہے ختم نبوت کے ورکرو ختم نبوت کے سیتماع میں آ کر پاکستان سے اپنی محبت کا الہار کرنے والو پاکستان کی افواد کو سلام پیش کرنے والو آخری بات کہہ کر اجازت چاہتا ہوں حق ماشاءاللہ ابھی بھائی عمر صاحب نے بتایا کہ ابھی تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اس پارٹی کا مکمل اروج اور اظہار آپ نے 31 مارچ کو اسی روڈ پہ کرنا ہے انشاءاللہ اور وہ ملین مارچ کی صورت میں کوئی بحید نہیں کہ آپ دس لاکھ لوگ اکٹھے سرگودہ میں نہ کر سکیں آپ کے پاس لاہور سے لے کر راولپنڈی تک راولپنڈی سے لے کر چھانگر ملتان تک چھانگر ملتان سے لے کر سائیوال چیچہ وطنی تک کالا کا ہے انشاءاللہ پوری مہم چلا کر صرف سرگودہ شہر میں نہیں بلکہ اپنا کرایا خرچ کر کے دوسرے شہروں زلوں تحصیلوں بستی اور گاؤں تک پہنچ کر نبی کی ختم نبفت کے دیوانوں کا انشاءاللہ چرمت لگا دینا ہے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ دس لاکھ سے لوگ زائد انشاءاللہ اس سرگودہ میں آ کر بتائیں گے کہ سرگودہ میں نبی کے نام لیواؤں کا اتنا بڑا مظاہرہ ضروری ہے جو ہر حال میں ہوگا انشاءاللہ حق کے اپنے تین حق ہیں ایک ہے معرفت حق ایک ہے استقامت علل حق اور ایک ہے نفیمہ آدہ کیا معنی حق کو پہچاننا یہ بھی حق ہے پہچان کر حق پہ ڈٹ جانا یہ بھی حق ہے حق پہ ڈٹ کر حق کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کو دبانا یہ بھی حق ہے ہم حق کو پہچان چکے ہیں تو استقامت علل حق اختیار کرتے ہوئے پاکستان اور اسلام کے ہر دشمن کے خلاف بات فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان چہاد کرتے ہیں تو نعرہ لگائیے اور اس کا جواب دیجئے میں لگواتا ہوں سبیلو 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 تریخو نا تریخو پاکستان میں کہوں گا انڈیا تیری موت آئی آپ نے کہنے گا پاک فوج آئی پاک فوج آئی انڈیا تیری بوت آئی ہنڈیا تیری مات آئی امریکہ تیری مات آئی قادیامیوں تمہاری مات آئی تاجدار ختم نبوت شہدہ نبوت شان محمد مصطفیٰ وما علینا اللہ چلو چلو بھائی واپس چلو چلو بھائی امریکہ دو موسیقی 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 موسیقا موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار دروشی فلیتی محمد وعلى آل محمد بطوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا جہاں لکھا ہو کفر وہاں اسلام لکھ دینا کچل ڈالیں سلوہ کے پھولوں کو گر پاؤں سے وہ تو شاخِ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا میرے معزز بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو ایک بات صرف ارز کرنی ہے اگر آپ کی توجہ ہو قرآن و سنت کے متعلے سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمان کسی مصیبت کو مانگتا نہیں منع ہے حدیث میں مصیبت کا مانگنا بیماری کا مانگنا موت کا مانگنا منع ہے مگر جب مصیبت آ جائے جب بیماری آ جائے جب اللہ کی طرف سے انتہان آ جائے تو پھر مسلمان اس سے بھاگتا نہیں ہم نے بھارت سے جنگ مانگی نہیں ہے مودی بدماش نے اپنے بڑوں کی روایت پر عامل کرتے ہوئے اپنے پیشنوں حکمرانوں کی روایت پر عامل کرتے ہوئے ہندوستان کے سابقہ پولیٹیکل لیڈروں کی روایت پر عامل کرتے ہوئے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان پر عاملہ کیا مودی یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ عاملہ کر کے ایندہ الیکشن جیت جاؤں گا مگر میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنی پاک فوج کو اپنے ائر فورس کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہندو بنیے کو یہ بتلایا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے غزوہ احضاب میں جس وقت تیروں کی بارش ہو رہی تھی اللہ کا نبی اعلان کر رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضور علیہ السلام میدان میں ڈٹے رہے ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے ان ہندو بنیے کو بتلایا کہ کہاں مالک کائنات کہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے اور کہاں گائے کے پشاپ کو مقدس سمجھ کر پینے والے کہاں گائے کے پجاری اور کہاں اللہ کے پجاری بس اللہ کے پجاری میدان میں آئے تھے کہ بنیوں نے اپنی صاحب کا روایات پر عمل کیا جس کو ہم اپنے وزرگوں سے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جاٹ اور اس کی لاتھی دو پری بات سننے جاٹ اور اس کی لاتھی دو مقابلے میں سو بنیے جاٹ اور اس کی لاتھی دو مقابلے میں سو بنیے مار کھا کے گھر آئے کیا کرتے بچارے اکیلے بنیے جاٹ اور اس کی لاتھی تو دو تھے اور یہ سو بھی اکیلے تھے جاٹ اور اس کی لاتھی دو مقابلے میں سو بنیے مار کھا کے گھر کو آئے کیا کرتے بچارے اکیلے بنیے اس موقع پر آج پورے ملک میں پورے ملک کی مذہبی قوتیں آج اس موقع پر اپنی فوج کے ساتھ اظہارِ حمدردی کر رہے ہیں اور اپنی پاک فوج کو خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح سابقہ مواقع پر جب بھی پاک آرمی میدان میں اتری تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے پورے ملک سے ملک کے کونے کونے سے مسلمان میدان میں آئے آج بھی اگر یہ وقت آیا تو ہم انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں اپنی فوج کے بولیے ذرا زو سے اپنی فوج کے اپنی فوج کے اور مدی سرکار کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اب یہ ڈراما نہیں چلے گا اب یہ ڈراما اب یہ ڈراما اور امریکہ بدماش کو امریکہ غدار کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہو رہا تھا تو یہ بدماش سوہ ہوئے تھے اور جب پیلٹ گرفتار ہوا پھر جاگ گئے تم ان کے وفادار ہو ان کے ساتھ جاؤ ہمارا اللہ وفادار ہے ہم اپنے رب کے وفادار ہیں رب ہمارا وفادار ہے ہمیں تم جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل و احسان سے اسلام کل بھی سر بلند تھا اور آج بھی سر بلند ہے اور سر بلند رہے گا مماللہ یہ تھے امیر جمعیت علماء السلام حضرت مولانا مفتی محمد شاید مسعود صاحب آج کا احتجاج اور اس پرگرام کا اعلان فرمایا ہے وفاق المدار سربیہ پاکستان نے اور جمعیت علماء السلام مولانا فضل ربان صاحب نے اور ہمارے قائدین عالمی مجرد تحفظ ختم نبوت نے یہ رات کو اعلان ہوا آج ہم جمع ہوگے اور انشاءاللہ اکتیس مارچ کو اسی روڑ پر ملین مارچ ہوگا اور حکومت کو اور برطانیہ کو اور یہودی لہبی کو بتا دیں گے کہ مسلمان انشاءاللہ متحد تھے ہیں اور رہے گے اور مودی بدماش کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہماری پاک آرمی انشاءاللہ جب کلمہ طیبہ پر کر آواز بلند کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں تو یہ یہودی ہمارے سامنے انشاءاللہ نہ ٹھہرے تھے نہ ٹھہرتے ہیں اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم آج کا یہ جلسہ اور مظاہرہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ملکی سالمیت کے حوالے سے ہے علماء کرام نے اور ختم نبوت کے پروانوں نے سڑکوں پہ آ کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم جس طرح ختم نبوت کے محافظ ہیں ہم اسی طرح اپنے ملک کے سالمیت کے لیے بھی محافظ ہیں انشاءاللہ جہاں ہماری رگوں میں اسلام کے لیے خون دوڑتا ہے وہاں ہماری رگوں میں وطن کی حفاظت کے لیے بھی خون دوڑتا ہے اور ہم اپنی پاک آرمی کو پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں مردی نے بدماشی کر کے اپنی اصلیت ظاہر کی ہے اور ہم نے پہل نہ کر کے بلکہ ان کے حملے کا جواب دے کے بتا دیا ہے کہ ہمارے امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھے جائے ہم پر امن لوگ ضرور ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں چھیرے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اور اللہ نے خاص مدد فرمائی ہے ہم اپنے اس ہیرو کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے دو انڈین تیارے مار گرائے ہیں تم دو نہیں سو تیارے لے کے آؤ ہم سو کے سو انشاءاللہ مار گرائیں گے اور ہمارا سرگودہ شاہینوں کا شہر ہے ابھی تم نے سرگودے والوں کو دیکھا نہیں ہے ہم انشاءاللہ وقت آنے پر اپنی آرمی کے شانہ بشانہ لڑیں گے ایک حدیث میں آتا ہے حب الوطن من الائیمان کہ اپنے وطن کی محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے لہذا ہم مؤمن لوگ ہیں ہم اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے وطن پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے دعائیں کرنے کی محاذ پر آرمی کے جوان موجود ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں وہ میدان پہ ہیں ہم انشاءاللہ مسلح پہ ان کے لئے دعا کریں گے اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں اپنی پاک آرمی کو اگر آپ کو ہمارے نوجوانوں کے ضرورت پیش آئی خون کے ضرورت پیش آئی خون دیں گے اور کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئی ہم انشاءاللہ وہ چیز پیش کریں گے اور اسی طرح میرے دوستو جہاں آپ اپنے لئے دعائیں کریں اپنے گھر والوں کے لئے آپ پاکستان کے لئے بھی دعا کریں ہماری اول آخر کوشش امن ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگو اس سے امن و سلامتی مانگو لیکن ساتھ میں یہ بھی تعلیمات ہیں اگر دشمن تم پر چڑھائی کرے تو تم اس کے مقاولے میں سیسا پڑائی دیوار ثابت ہو جاؤ اور انشاءاللہ ہم پھر پیشنٹ کی جنگ کی یاد تازہ کر دیں گے ہماری پاک آرمی پیشنٹ کی جنگ کی یاد تازہ کرے گی اور تمہیں بتا دے گی تم اپنے ملک کے سائز کے بڑا ہونے کے غرور میں نہ رہو اپنی افرادی قوت کے غرور میں رہو فیصلے خجم زیادہ ہونے پر نہیں ہوتے فیصلے صلاحیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ہماری پاک آرمی کی صلاحیت پوری دنیا مان چکی ہے اور یاد رکھو ہمارے آرمی کے جوانوں میں جذبہ ایمان ہے گائے کا پشاک پینے والا وہ اس جررت سے میدان میں نہیں آسکتا محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا جس جررت سے میدان میں آئے گا اور ہمارے آرمی کے جوانوں کو یہ یقین ہے یہ جذبہ ہے انہیں پتہ ہے اگر ہم نے وطن کے لیے جان قربان کی تو ہمیں شہادت کی موت ملے گی اور شہادت کی موت موت نہیں ہوتی زندگی ہوتی ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور آپ جانتے ہیں پیسنٹ کی جنگ میں ہمارے فوجی جوانوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم مار کر انڈیا پہ حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا مودی سرکار تو اس کو بھول گیا ہے اپنا حافظہ ٹھیک کر انشاءاللہ اگر تُو نے اقل کے ناخن نہ لیے اور اپنے الیکشن جیتنے کی کوشش میں تُو نے وطن عزیز پہ حملہ کیا تو ہم تمہارا تحس نحس کر دیں گے ہمارے آرمی جوان لاہور سے اُر کر دہلی پہ حملہ کر کے واپس پہ آ جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک کیلئے قائم رکھے آباد رکھے اور ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور دوسرا آپ نے سنا ہے اسی روڑ پہ انشاءاللہ اکتیس مارج کو ناموس و رسالت ملین مارج ہوگا آپ اس میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے صرف آپ نے شریک نہیں ہونا پورے شہ کو شریک کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان کو بھی کامیاب فرمائے گا دعا کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیه اللہم آحسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العریم و تم علینا انکا انتا التواب الرحیم اے اللہ پاکستان کی حفاظ فرمائے پاکستان کے دشمنوں کو و اے اللہ ناکام فرمائے ان کو تباہ و برباد فرمائے اے اللہ قوم میں جذبہ پیدا فرمائے و بنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ و قناع داب النار و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی سجدینا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین